ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہے سیکنڈ لیکچر ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم ٹرائے کریں گے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں ہوا آج کا موسٹ امپارنٹ لیکچر ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایکسٹینشن آف ایم ایس ایکس لینڈ ایم ایس پاور پائنٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے حوالے کہ ٹھیک گ다고 نے کوئی کوئی خرم جاتا ہے وہ گلت کر کر آتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اگر ایکسل کی پہلےamba بات کرتے ہیں ایم ایس ورڈ دورد دورد دیتیم کی ایم ایس ایکسل دورد تین کی ایم ایس پاور پائنٹ بتوجہ تین اگر دورد دورد یو کسٹینشن ہو گی اگر دورد اینڈ کا ایکسل ہاتا ہے تو ایکس لیس ہوگی یعنی سمپل گئی اور دوہزر تین کی ائیم ایس پارپانٹ آتی ہے تو ڈارٹ اے منتجا ہے کہ اگر ہم آئی صلی ہوگا بس ایکس ایڈی ، ایڈوس کو ایڈھ کریں گے ٹوکس ہوں گا اگر ایڈوس ٹو 꼭 Beatles اس میں بھی خات کی رابطd change dl甚麼 800 مستدر ایس ایڈ کریں گے ز کے بعد 2003 ملmart Ltd ا�ی آس ہائےیں ایکس آفیس کے جو بھی دیکھتے ہیں کیا ایڈیشن گلا اگر دو ہزار تیرہ کا ایم آس ورڈ ہے تو ڈاکس ہوں گا ڈی او سی ایس دو ہزار تیرہ کا ا erhalten とڑکس ہوں گا تو اگر ایم آس aصل آپ کا اس میں ایم ایڈ ہو گیا پاہر پائنٹ میں سیمیلر selling میں سمپل ہوں گا ایکس آس ہوں گا پی پی ٹی ہوگا اگر دوزار ساتھ کہاتے ہیں تو سب میں ایکس ایکس لاسٹ می اڈ ہوگی تینوں می اگر دوزار تیرہ کہاتے ہیں تو ڈاکومنٹ جو ایم ایس ورڈ ہے اس میں تو ایکس اڈ ہوگی لیکن جو پاور پائنٹ ہے یا ایم ایس ایکسل ہے تو اس میں ایم ایم ایڈ ہوگی تو یہ بہت اچھی جو ہے نالج ہے انفارمیشن ہے اور یہ لازمان پوچھی جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایکس پوچھ چاہتی اور اس ٹورنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دو درہ تیرہ میں کیا ہوا دو درہ سات میں کیا تھا یا دو درہ تین میں کیا تھا تو میں ایک جگہ پہ آپ کے لیے یہ گوگل کر کے آپ کو میں پیش کیے ہیں یہ کسٹم انسپیکٹر میں اس سے حال سے کوئی نہ کچھ کسٹن پہلے آیا تھا تو مجھے وہ مائنڈ میں آ گیا کہ میں سارے بنا دو تھا کہ آپ کو الڈی سی اوڈی سی میں بھی آتے رہتے ہیں پی ٹی ایس میں ہیں ڈی ایس میں آئی بھی ایس میں تو آپ کو ساگا پتہ چل دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ اور کوششنس ہیں اس کی طرف آئیں گے یہ تو ایکسٹنشنس ہو گئی اس کے بعد میکزیمم روز ایم ایس ایکسل جو دو ہزار تیرہ ہیں اس میں کتنی میکزیمم روز ہیں تو دس اٹھتالیس فائیو سیون سکس ہیں اور کالامز کتنے سسٹین تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ ایٹی فور ہیں ٹھیک ہے یہ بھی امپارنڈ یہیں دو ہزار تیرہنگے جو ہے الگی ایکسٹین کے پوچھ رہے ہیں تو مطلب جو دو ہزار تیرہنگی ہنہیا مطلب جو کم ہیں جو ذیانہ ہیں وہ زیادہ ہیں آئی ہے گھر کالامز مو میں کتنی تھے تھے تو ایلڈرڈ فیفٹی سکس ٹھیک ہے تو یہ لازمی انفارمیشن ہے یہ آپ کو اینی آو کسی بھی عالت میں یاد کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کچھ ہوگا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ایمپارنٹ کیز ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ شارف فارمز ہیں جو موسٹ ایمپارنٹیں ایگزنس میں ریپیٹڈ ہو جاتے ہیں ہوتے رہتے ہیں نہ کوئی کوئی نہ کوئی آتا ہے تو میں اس کو تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں تو پہلا ہے ایسی ایل ایسی ایل کا مطلب کیا ہوتا ہے اسیس کنٹرول لسٹ یہ اتنا ایمپارنٹ نہیں ہے ڈبلیو ایمو اے ونڈو میڈیا ایڈ آئی ڈیو ٹھیک ہے جو موسٹ ایمپارنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا تک آئیتا ہوں کہ یہ موسٹ ایمپارنٹ ہے جو نہیں ہے تو میں جس جس مرجسٹ ہو اس کو غیر کرپوں گا ٹھیک ہے ڈبلیو 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 یہ بہت دار ایکزمیں آیا ہے میں نے خود تیسٹس دیں ہیں ہنڈریڈ پلس تو میں نے دیکھا یہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ڈبلیو 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 کیا ہے وائیڈ وائیڈ ویب ویسے تو جو ٹپل ڈبلیو ہوتا ہے جو ہم لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے وائیڈ وائیڈ ویب لیکن فور ٹائمز ڈبلیو آجاز ہے تو تلاس میں ہم کیا کریں گے اس میں وہاں میڈ کریں گے ڈی سی سی بلائنڈ کربن کا بھی یہ اے اے آٹی ایڈرس لیوشن پروٹکول اس کے بعد اے فیٹی فائل لوکیشن ٹیبل اس کے بعد اے پڑھ پی ایس پی آئی پر ٹیسٹ پرو پروسسر ہے پری پروسسر اس کے بعد اے اس ٹیوڈیو یہ تو کبھی نہیں ہے شاک وی فلیش اس کے بعد اے ڈی ای آٹومیٹک ڈاکومنٹ فیڈر اے پی آئے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اے ڈی ای 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 میٹر پولٹر ہے یہاں لیٹر کے وی جی ہے یہ موسٹ امپارنٹ ہے یہ پنجاب اولیساز کمیشن میں بھی کچھ نہ آیا ہے فیڈرل میں یا کہاں پہ اور جگہ پہ میں نے دیکھا ہے انٹی ایس وغیرہ میں یا آئے بی امی یہ آتا ہے ویڈیو گراف کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایم ایس آئی ہے یہ تو جنا نہیں آتا ہے لیکن یہ آتا ہے کہ ایم ایس آئی کس جو ہے جنرلیشن میں استعمال ہوتا تھا تھا جنرلیشن میں ایم ایس آئی جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا اس کے بعد پینجی بھی نہیں آتا اتنا اسکل ایکس ایم ایل آتا ہے کیونکہ ایکس میں جو ہے نا ایکس آتی ہے لیکن جو ایکس کا جو ریبریشن یہاں بانتا ہے وہ ایکس ٹینزیبل مارک اپ لینگویج تو یہ آتا ہے ایکس ایم ایل مجھ آنے کے لیے کنفیوز کرنے کے لیے ٹھیک اس کے بعد این او ایس این ایٹورک کوشن آتا ہے کہ بٹ کو کیا کہتے ہیں بٹ کو ہم بائنری ڈیجٹ پی کہتے ہیں ون بائٹ میں ایٹ ویٹس ہوتے ہیں یہ تو اپارنٹ ہے یہ آپ کو پتائی ہوگا کمپیوٹر کا اگر فادر آ جائے تو ویسے آپ کو پتائے چارلس با بجے لیکن اگر پرسنل کمپیوٹر کا فادر پوچھے تو پھر ایڈ وارڈ رابرٹ ہوگا یہ آپ کو بات یاد رکھیں گے کن سا ہے ایڈ وارڈ رابرٹ ٹھیک ہے اس کے بعد بائٹ کے جو ہالف عادہ ع plataformات ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انہیبل کہتے ہیں یہ most most repeated question ہے اس کے بعد یہ investigator啊 computer کو جس کو ہم ٹچ.. سکتے ہیں سکرین ہے تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں سی پی اوے اس میں کیا ہوتا ہےแکل پارٹ ہوتا ہے اور یہ دوﷺ تیربے ستانہ سے بتا دیا تھا پہلے ہی میں نے اوپر آپ کو ڈیو سی ڈاک ہوگا یہ تو میں بتا دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ بھی آتے ہیں یہ کوششن ایمپارنٹ ہے کمپیوٹر کونسی لینگویج کا ورڈ ہے تو یہ لیٹن ورڈ ہے یہ بھی آپ یاد رکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سمالیسٹ فونڈ سائز ویمیس ورڈ کے وہ آٹھ ہے یہ ایمپارنٹ چیزیں ہیں جنریشنز کی جو بات ہیں یہ موسٹ ایمپارنٹ ہے کیونکہ یہ کم ہی انڈریٹس کو پتا ہوتی ہیں جنریشن کے والے سے تو ای ڈی ایس 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 جو ہے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر میں ہے آئی بی ایم جو تو چودہ سو ایک ہے یہ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے تو جنریشنز کے والے سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا گے الگ ویڈیو بناوں گا اور یہ ویڈیو لیند دیو رہا ہے تو اتنا ہی کافی ہے میں نیرکس ویڈیو میں آپ کو لیکچر دوں گا